یہاں میرے لیے زیادہ دیر بیٹھ رہنا خطرنات تھا کچھ دیر بعد بارش کی شدت میں فرق آ گیا میری آنکھیں اندیرے میں دیکھنے کی عادی ہو گئی تھی لیکن اندیرہ بھی گپ تھا تاہم درختوں اور جاڑیوں کے دندلے سرمئی خاک کے نظر آ رہے تھے دریا کا کنارہ دور آگے جا کر اندیرے میں گم ہو گیا تھا دوسرے کنارے پر دور ایک اونچے ٹیلے پر اندیرے میں روشنی کا ایک ستارہ سا جلم لا رہا تھا میں اٹھا اور دریا کے کنارے سے ہٹ کر شمال مغرب کی طرف درختوں میں چلنے لگا یہ جنگل نہیں تھا کیونکہ یہاں ناریل اور تاڑ کے درخت زیادہ تھے اور ان کی ترتیب سے حساب لگ رہا تھا کہ یہ ان درختوں کا زخیرہ ہے جو خود لگائے گئے ہیں ایک جگہ اندیرے میں ان درختوں کے درمیان پتلی سی پگڈنڈی بھی نظر آئی میں اس پگڈنڈی سے ہٹ کر چلنے لگا یہاں مجھے کسی جنگلی درندے کا ڈر نہیں تھا یہ ناریل اور تاڑ کے ایک طرح کے باغ تھے میں اس زخیرے سے گزر گیا آگے ٹیلوں کی چھوٹی چھوٹی ڈلانے آ گئیں یہاں جاڑیاں ڈلانوں پر اوپر تک چلی گئی تھی اور کہیں کہیں ان پر چھپر ڈال کر انہیں ڈھاپ دیا گیا تھا میں نے انہیں پہچان لیا یہ چائے کے بغات کا سلسلہ تھا اس کا مطلب تھا کہ میں آبادی سے زیادہ دور نہیں تھا اور یہاں فوجی بڑی آسانی سے اپنی جیپوں میں پہنچ سکتے تھے میں چاہے کہ ایک ڈرانی ٹیلے کی اوٹ سے نکلا تو کچھ فاصلے پر ایک کھمبے پر بلب جل رہا تھا زیادہ بارش میں اس کی زرد دیمی روشنی جل ملا رہی تھی میں رک گیا کیونکہ کھمبے کے پاس ہی ایک کوارٹر بنا ہوا تھا جس کی چھت گھاس فوس کی تھی کوارٹر کے آگے چھوٹا سا برامدہ تھا میں راستہ بدل کر دوسری طرف نکل گیا میں ایک بہت بڑے پتھر کے ٹکڑے کو دیکھا جس کے پہلو میں ایک گائے چھپر کے نیچے بیٹھی تھی پتھر ایک چھوٹی سی چٹان کی طرح کا تھا میں جھک کر چلتا ہوا اس چھوٹی چٹان کے اکم میں آ گیا گائے زمین پر بیٹھی جگالی کر رہی تھی اور سامنے والے کوارٹر پر ہندیرہ چھایا ہوا تھا ٹیلوں کے اوپر شاید کوئی ریسٹ ہاؤس تھا کیونکہ وہاں کسی برامدے کی روشنی مجھے اپنی طرف سے بھی نظر آ رہی تھی اگر یہ بھلب میری آنکھوں میں سے اوجل تھا میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اس جگہ سے مجھے جس قدر جلدی ممکن ہو سکے نکل جانا چاہیے میں چاہے کہ بھغات والے علاقے سے دور ہو کر چلنے لگا بارش اب تقریباً تھم گئی تھی ہلکی ہلکی پھوار کا احساس ہو رہا تھا میری سوجیوی آنکھ درد کر رہی تھی اور اس میں سے پانی مسلسل بہ رہا تھا کچھ دور چلنے کے بعد ایک کھیت آ گیا آبادی کی نشانی تھی شاید کوئی گاؤں قریب تھا مجھے گاؤں نام سے وحشت ہونے لگی تھی کیونکہ میں گاؤں میں پکڑا جا سکتا تھا میں کھیت سے ہٹ کر چلتے ہوئے تھوڑی دور گیا ایک چھوٹا سا طلاب اندیرے میں دندلہ سا دکھائی دیا تو طلاب کے کنارے ایک طرف سیڑھیوں والا گھاٹ بنا تھا گھاٹ کے دونوں جانب بارہ دری تھی طلاب سے ذرا آگے نکلا تو تار کے اونچے درختوں کے نیچے ایک چراغ جلتا دیکھ کر میں وہیں ٹھٹھک گیا ادھر سے اگر بتی کی محک بھی آ رہی تھی میں چکر کاٹ کر وہاں آیا تو دیکھا کہ یہ ایک چھوٹا سا قبرستان تھا ایک قبر کے سرحانے چھوٹے ستاگ میں مٹی کا دیا ٹم ٹمہ رہا تھا خدا جانے یہ کس خوش نصیب انسان کی قبر تھی کہ اس تاریخ رات میں بھی وہاں ایک چراغ جل رہا تھا قبر کے سرحانے اگر بتی بھی سلگ رہی تھی قبر پر چھوٹی سی چھت پڑی تھی میں اس قبر کے پہلو میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر آبادی شروع ہو جاتی ہے تو مجھے اس طرف جانا چاہیے کہ نہیں میں جنگل میں چھپ نہیں سکتا تھا وہاں اگر فوجی کھوجی کتے لے کر آ گئے تو میری گرفتاری یقینی تھی میرے لئے شہر کی آبادی میں جا کر گم ہو جانا بہتر تھا لیکن میرا حلیہ ایسا تھا اسے اٹھ کر مٹی کی کونچی قبر کی اوٹ میں ہو گیا اور بارش کی گرتی پھوار اور ہندیرے میں سے جس طرف سے آواز آ رہی تھی ادھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکنے لگا قرآن شریف پڑھنے کی آواز کسی مرد کی تھی اور یہ آواز آہستہ آہستہ چراغ والی قبر کی طرف آ رہی تھی پھر مجھے ہندیرے میں ایک انسان کا سایہ ابرتا نظر آیا اس آدمی کے سر پر پگڑی تھی وہ چراغ والی قبر کے پہلو میں کھڑے ہو کر قرآن شریف کی آیات پڑھ رہا تھا پھر آتھ اٹھا کر خاموشی سے دعا مانگی اور قبر کے سر کی طرف بیٹھ گیا شاید جس کی قبر تھی یہ کوئی اس کا بھائی یا باپ ہوگا مگر اسے اس اندھیری بارش والی رات میں یہاں آ کر فاتحہ خوانی کرنے کی کیا ضرورت تھی شاید یہ شخص مرنے والے سے بہت محبت کرتا ہو میں اپنی جگہ پر سانس روکے بیٹھا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے میری موجودگی کا علم ہو کچھ دیر اسی طرح سرنگوں بیٹھ رہنے کے بعد وہ آدمی اٹھا اور جدر سے آیا تھا اسی طرف چلا گیا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اب میں اتمنان سے سانس لے سکتا تھا بارش کی وجہ سے مٹی کی شاکستہ قبر گیلی ہو رہی تھی اور جگہ جگہ کی چڑھ تھا میں نے سوچا کہ اس قبرستان سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جانا چاہیے کم از کم یہ ہندیری رات تو کٹے دن کو دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے میں اٹھ کر قبرستان کے پہلو والی جھاڑیوں کی طرف چلنے ہی لگا تھا کہ مجھے ایک اور انسانی سایہ قبرستان میں داخل ہوتا نظر آیا میں وہیں بیٹھ گیا کمبخت یہ آج قبرستان میں لوگ کہاں سے آنے شروع ہو گئے ہیں بڑی قبر کی اوٹ میں پھر ویسے ہی چھپ کر بیٹھ گیا اور آنے والے سائے پر نظریں گاڑ دی سائے کی چال سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کوئی عورت ہے میں اب اندیرے میں بخوبی دیکھ سکتا تھا سائے درہ قریب آیا تو واقعی یہ ایک عورت تھی جس نے ساڑھی پہن رکھی تھی اس نے ہاتھ میں ایک بالٹی تھام رکھی تھی اس کے بال کھلے تھے پہلے تو وہ مجھے کوئی چڑیل معلوم ہوئی وہ ایک قبر کے پاس آ کر رک گئی اس نے بالٹی قبر کے سرہانے کی جانب رکھ دی اور گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا میں بڑی قبر کی اوٹ میں تھا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی تھی یا اللہ یہ کون بلا ہے یہاں قبر پر کیا کرنے آئی ہے میری آنکھیں اس عورت پر جمی ہوئی تھی اور میں بہت آئستگی کے ساتھ سانس لے رہا تھا عورت نے ایک ایسی حرکت کی جس کا مجھے کبھی خواب میں بھی خیال نہیں آسکتا تھا مطلب یہ کہ وہ عورت بچے کی قبر پر اشنان کرنے آئی تھی اور پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ یہ عورت کوئی چڑیل تو نہیں ہے بلکہ کوئی توم پرست عورت ہے اور جادو ٹونے کی غرض سے ایسا کر رہی ہے اس سے پہلے میں لہور میں کئی اس طرح کے دلچسپ واقعے کی اخباروں میں خبر پڑ چکا تھا اندھیرے میں ایک عورت کا سایہ نظر آ رہا تھا وہ بار بار سر پر ڈونگے سے پانی ڈالتے ہوئے کچھ بولتی بیچ جا رہی تھی مگر گنگناٹ کے انداز میں جانے والے اس قسم کے واقعے کی خبر پڑ چکا تھا اس لیے میرے دل میں اچانک خیال پیدا ہوا کہ اس عورت سے کام لیا جا سکتا ہے میں سمجھ گیا کہ یہ مسلمان عورت نہیں اور اولاد کے لیے ٹونہ کر رہی ہے میں ایک دم قبر کی اوٹ سے نکلا اور دو چار لمبے لمبے قدم اٹھا کر اچانک اس عورت کے سامنے آ گیا عورت پہلے تو گبرا کر سمٹ گئی پھر اس نے اپنے حلق سے ایک خرکرات کی آواز نکالی اپنے ہاتھوں کے پنجے ہوا میں پھلائے اور مجھ پر ایسے جپٹی جیسے کوئی چڑیل ہو میں نے اس کی گردن کو اپنے بازوں میں جکڑ دیا اور کہا اور کہا میں نے تمہارا ٹونہ بھنگ کر دیا ہے کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اب جب تک تو میری ایک خواہش پوری نہیں کرے گی تیرے ہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی میں جانتا ہوں تو اولاد کے لیے اس بچے کی قبر پر اشنان کر رہی ہے یہ بات میں نے اسی لاہور والے واقعے میں پڑی تھی جو بڑی تفصیل سے اخبار میں چھپا تھا اسی واقعے کے حوالے سے مجھے پتا چلا تھا کہ بعض ایسی توم پرست ہندو عورتیں ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو ایک ہفتے کے مرے ہوئے کسی بچے کی قبر پر جا کر آدھی رات کو اشنان کرتی ہیں اور اگر اس وقت کوئی مسلمان مرد دونے دیکھ لے یا پکڑ لے تو پھر ان کا عمل صرف اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے گجراتی میں بولی تو نے میری سنسکاری بھنگ کر دی اب مجھے ٹونہ پورا کر لینے دے بول تو مجھ سے کیا چاہتا ہے تو جو کہے گا میں اسے پورا کروں گی میرا وارکار گھر ثابت ہوا میں نے بھی گجراتی میں کہا بھائی پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تیرے گھر میں کون کون ہے وہ بولی تو مجھ سے یہ کیا پوچھ رہا ہے جلدی بول میں تیرے کیسے کام آ سکتی ہوں اپنی خواہش پوری کرو اور مجھے اپنا ٹونہ شروع کرنے دے وہ میرا علیہ دیکھ کر پہلے ہی کچھ پریشان تھی اب میں نے روبدار آواز میں کہا تو جانتی ہے کہ میں نے تجھ سے اپنی خواہش کو پورا نہ کیا تو ساری زندگی بھی اگر قبروں پر عشنان کرتی رہے تو تیرے ہم بچہ نہ ہوگا عورت نے کسی قدر روتے ہوئے کہا اس لیے تو پوچھ رہی ہوں کہ تُو کیا چاہتا ہے میں نے کہا سن پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو یہ نہ بتانا کہ تُو نے مجھے دیکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر میں یا کسی کے گھر کے کسی کونے میں اس طرح چھپا دے کہ مجھے کوئی نہ دیکھے پھر میں تمہیں اپنی اصلی خواہش بتاؤں گا ہندو عورت گڑ بڑا گی اس نے مجھ سے لپٹرنے کی کوشش کی تو میں نے اس کی گردن دوبوچ لی اور ذرا دبایا تو اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں میں نے اسے چھوڑ دیا اور کہا کیا تُو اولاد نہیں چاہتی چل پھر جیسا میں کہتا ہوں ویسا کر بتا تیرے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں میں چھپ سکوں ہندو عورت بولی میرے ساتھ چلو اس نے کوئی شلوک پڑھ کر تین بار بالٹی میں سے چلو بھر پانی نکال کر باہر قبر پر پھینکا اور بالٹی اٹھا کر میرے آگے آگے چل دی میں اس کے پیچھے چلنے لگا ہم قبروں میں سے گدرے تو بائیں طرف مڑ گئی یہاں اندیرے نشیب میں ایک پگڑنڈی دور درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف جا رہی تھی ہندو عورت تیز تیز چل رہی تھی درختوں کے تاریخ جھنڈ کے قریب پہنچ کر وہ روک گئی اور پرلٹ کر بولی میرا پتی شہر گیا ہوا ہے پر میری ساس اور سوسر گھر میں ہی ہے اب آواز مت نکالنا چپکے سے میرے پیچھے پیچھے چلا آ یہ بات اس نے سرگوشی میں کہی تھی میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور درختوں کے جنڈ میں گہرا اندیرہ تھا اس اندیرے میں مجھے دور چار جھنپڑی نما مکانوں کے خاکے دکھائی دیئے وہ مجھے ایک طرف الگ بنی ہوئی جھنپڑی میں لے گئی اندر گاس فوس اور اوپلوں کی بو پھیلی ہوئی تھی اس نے جھنپڑی کا دروازہ بند کر دیا یہاں ایک طرف اوپلوں کا دھیر تھا اور دوسری جانب چارے کی اونچی دھیر لگی ہوئی تھی اس ہندو عورت نے بالٹی دروازے کے پاس ہی رکھ دی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اوپلوں کے دیر کے پیچھے ایک جگہ لے گئی اور مجھے کاندو سے پکڑ کر نیچے بٹھا دیا اور خود بھی میرے بلکل سامنے ہو کر بیٹھ گئی اور سرگوشی میں بولتی میں جانتی ہوں تو کیا چاہتا ہے میں تجھے اس لیے جھنپڑے میں لے آئی ہوں میرا وقت نکلا جا رہا ہے اور تو دیر نہ کر میں نے اس کا ہاتھ تھام لی اور کہا میں تیرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا بس اب میری خواہش سن میں یہاں دو دن بند رہنا چاہتا ہوں تو مجھے نئے کپڑے لا کر دے گی اور دو دن مجھے یہاں کھانا پینا دے گی اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن اگر ان دو دنوں میں تو نے میرے بارے میں کسی سے بات کی تو میں اپنی خواہش کو عدورہ ہی چھوڑ دوں گا اور تو خود جانتی ہے کہ پھر تیرے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا اور تو ٹونہ بھی نہ کر سکے گی ہندو عورت کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اس نے گردن ایک طرف ڈھلکا لی اور ساڑی کے پلو سے اپنے ماتے پر آئے ہوئے گیلے بالوں کے پانی کو پونچتے ہوئے رونے کی آواز میں بولی تو کیا میرا سینچر بھانگو جائے گا میں نے کہا ہاں تو میری خواہش پوری کرنے کے بعد اگلے سینچر کی رات کو دوبارہ قبر پر جا کر اپنا ٹونہ کر سکے گی اس نے آجیزی سے میرے سامنے ایک بار پھر ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تو کیسا مرد ہے یہ کیا خواہش بتا رہا ہے تو میرے پاس دو دن رہ کر کیا کرے گا میں نے اسے کہا اگر اولاد چاہتی ہے تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کر نہیں تو ساری زندگی کوکھ جلی رہے گی ہندو عورت نے میرے موہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا بگوان کے لیے ایسا شراب نہ دینا مجھے پھر وہ دروازے کی طرف دیکھ کر بولی پر تو بھی دن کے وقت باہر مت نکلنا میں دن میں کسی کو ادھر نہیں آنے دوں گی ادھر ویسے بھی کوئی نہیں آتا یہاں گائے بچیا کے چار اور چولے اوپلے لینے بھی میں ہی آتی ہوں اچھا اب تم یہاں لیٹ جا میں جاؤں ہندیرے میں اس کی سیاہ آنکھیں ایک دم سے گرم ہو کر جیسے چمکنے لگی میں نے کہا ہاں جا صبح میرے لیے دو تی کرتا لے کر آ جانا اس نے پہلی بار میری سوجی ہوئی آنکھ پر انگلی لگاتے ہوئے کہا تیری آنکھ کیوں سوجی ہوئی ہے کیا کہیں گر گئے تھے تیرے کپڑے بھی خراب ہیں تو کہاں سے آ رہا ہے میں نے لہجے میں کرکھ دگی پیدا کرتے ہوئے کہا اگر پھر یہ سوال کیا تو میں اپنی خویش پوری کیے بغیر یہاں سے چلا جاؤں گا تو امپرست ہندو عورت نے میرے ہاتھ پاؤں پکڑ دیے بھگوان کے لیے ایسا نہ کرنا ہی بتایا وہ جھوپڑے کا دروازہ بند کر کے چلی گئی دریا کی تیز و تند موجوں میں بھیگے ہوئے پریشان حال چوہے کی طرح دیر تک تیرنے اور پھر پیدل چلنے کے بعد میرا تھکا ہوا جسم تھنڈا ہو رہا تھا اور رہی سے ہی قصر بارش نے پوری کر دی تھی جھوپڑی کی نیم گرم فضاء نے میرے آساب کو بہت سکون دیا دوسری طرف میں کافی حد تک محفوظ ہو گیا تھا ان تمام محسوسات نے مل جل کر مجھ پر غنودگی تاری کر دی اور میں وہیں اپنوں کے درمیان تھوڑی سی خالی جگہ میں سمٹ سمٹا کر لیٹ گیا اور فوراں ہی مجھے نیند آ گئی آنکھ کھلی تو جھوپڑی کے دروازے کی درزوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی باہر کسی کی بولنے کی آواز بھی آ رہی تھی کوئی آدمی کسی کو آواز دیتا جھوپڑے کے قریب سے گزرا تو اسی عورت کی آواز آئی باپو میں بچیا کو چارہ ڈال دوں گی تو فکر نہ کر ایک مرگ بار بار بانگ دے رہا تھا مرگیوں کے بولنے کی آواز بھی کسی وقت آ جاتی تھی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ جوتے اتار کر جراب میں سے اپنی محبوبہ سودہ نگنی کا سامپ کا منکہ نکال کر پتلون کی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا میرے پاس جو روپے تھے وہ بنگالی کیپٹن کے سپائیوں نے نکال لیے تھے منکہ اس لیے بچ گیا کہ میں نے اسے اپنے جوتے میں چھپا لیا تھا میرے جوتے فوجیت تھے اب میں انہیں کسی جگہ غرق کر دینا چاہتا تھا میری آنگ کی سوجن کسی قدر کم ہو گئی تھی اور اب درد میں بھی افاقہ تھا تھوڑی دیر گدری ہو گی کہ جونپڑی کا دروازہ کھلا اور فوراں ہی بند کر دیا گیا سولکی میرے لیے دودھ لے کر آئی تھی دودھ گرم تھا اور کانسی کی گڑوی میں تھا ساتھ ہی وہ کانسی کا چھوٹا سا گلاس بھی لائی تھی جونپڑی کی دردوں سے جو دن کی روشنی اندر آ رہی تھی اس کی چمک میں نے پہلی بار سولکی یعنی رات والی ہندو عورت کو غور سے دیکھا وہ چالیس پینتالیس برس کی عورت تھی جس کا رنگ کھلتا ہوا تھا ناک تھوڑی سی اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں غلافی تھی چہرے پر جفاکش زندگی اور خاند کے جورو ستم کے اثرات نمائیا تھے اس نے میلی سی پرانی ساڑی پین رکھی تھی گردن پر بال جوڑے کی شکل میں بندے تھے اور ہاتھوں میں چوڑیاں تھی وہ مسکرا رہی تھی پر سرخ بندیا آگ کے انگارے کی طرح دھک رہی تھی اس نے گلاس میں دور ڈالتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا تم نے مجھے پہچان لیا ہے نا میں سولکی ہوں کوئی دوسری عورت نہیں ہوں میں نے کہا میں نے تمہارے جسم کی خاص خوشبو سے تمہیں پہچانا ہے جیسے ایک دم اس کی آنکھیں اور رکھ سار کے کنارے گرم ہو گیا اور بولی میرا پتی تو بڑا گھامڑ ہے وہ تو بس تاڑی پی کر مجھے پیٹنا ہی جانتا ہے دودھ بڑا خالص اور شیری تھا مجھے بھوک بہت لگی ہوئی تھی میں نے ساری گڑوی کھالی کر دی تمہارے لیے ابھی مکعی کی روٹی پکا کر لاؤں گی کھائے گا نا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بڑی آئیزی سے بولی دیکھ تو مسلمان مرد ہے مجھ سے دگا نہ کر جاتے ہوئے کہہ کر جانا کہ تُو نے اپنی خوش پوری کر لی تب میں سنیچر کی رات کو پھر جا کر قبر پر ٹونا کروں گی اور میرے ہاں بچہ ہوگا اس نے شرما کر سر جھکا لیا میں نے کہا تُو میرے لیے کپڑے نہیں لائی اس نے دانتوں تلیں اگلی داب لی اور حیرت سے کہا ارے دیا میں تو بھولی گئی پھر میرے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا اور لجاجت سے بولی یہ تیری خوش ہے نا کہ میں تیرے لیے کپڑے لاؤں ہاں میں نے آئستہ سے کہا اور دو دن مجھے کھانا پینا دیتی رہو پھر میں تمہیں یہ کہہ کر چلا جاؤں گا کہ جا میں نے اپنی خوش پوری کر لیا وہ بڑی خوش ہوئی بولی میں ابھی تیرے لیے کرتا دوتی لاتی ہوں تو میرے مرد کے کپڑے پین لے گا پر تو تو بڑا جوان ہے میرا پتی تو دبلہ پتلا سا ہے اچھا میں ابھی لاتی ہوں تیرے لیے دوتی کرتا جب وہ میرے لیے کپڑے لے کر آئی تو اس نے ایک ہاتھ میں کوئی شہر رمال میں لپیٹ کر پکڑ رکھی تھی جس کو وہ اتھیلی میں ادھر ادھر گھما رہی تھی یہ لے کپڑے اور یہ دیکھ میں تیرے لیے چھوٹی اینٹ گرم کر کے لائی ہوں اس سے تیری آنکھ کی ٹکور کروں گی تیری آنکھ کی سوجن جاتی رہے گی میں نے رمال میں لپٹی گرم ایٹ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خود ٹکور کرنے لگا وہ ایک خندر کا گھر میں دولا ہوا کرتا اور ایک دوتی لائی تھی میں ٹکور کرتے ہو اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ بھی مجھے تک رہی تھی پھر جلدی سے اپنی ساڑھی میں ہاتھ ڈال کر ایک تھیلی نکالی اور بولی اس میں چونہ تمباکو ہے کھاؤ گے میں نے نفی میں سار ہلا دیا وہ بولی میرا مرد تو ہر وقت یہی کھاتا ہے تم بیڑی پیو گے لاؤں میں نے پھر نفی میں سار ہلا دیا پھر میں نے پوچھا کہ تم نے میرے بارے میں کسی سے ذکر تو نہیں کیا سو لکھی اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کیا میں نہیں چاہوں گی کہ میری کو کھری ہو پھر میں کسی سے تمہارا ذکر کیوں کرنے لگی اچھا اب میں جاتی ہوں ساس کے سار میں تیرل ڈالنا ہے دوپیر کا روٹی لے کر آؤں گی وہ اٹھ کر جانے لگی تو رک گئی اور پلٹ کر بولی اگر تجھے تو جھومپڑی کے پیچھے اور پھر مو پر ہاتھ رکھ کر دروازے کی طرف چلی گئی جھومپڑی کا دروازہ بند ہو گیا میں نے اپنی پھٹی ہوئی کمیز اور میلی جیکٹ گیلی پتلون اتار کر کرتا اور دوتی پہن لی سوراشتر کے ہندووں کے انداز میں مجھے دوتی باندھنے کا تجربہ تھا اس زمانے میں تو گجرات کٹی آوار کے مسلمان بھی اسی انداز میں دوتی باندھتے تھے دوپیر تک گرم ایٹ کی ٹکور کرنے سے میری آنکھ کی سوجن کافی حد تک کم ہو گئی دوپیر کو سولک ہی میرے لیے چنگیر میں روٹیاں اور ارچار لے کر آئی تو مجھے دوتی کرتے میں دیکھ کر بولی تم تو پورے میرے مرد بن گئے ہو میرے مرد کے کپڑے جو پینے ہیں پر تُو میرے مرد سے بہت جوان ہے میں تیرے لیے جوار کی روٹی اور ارچار لائی ہوں دو بڑی روٹیاں تھی مجھے ایسی بھوک لگی تھی کہ دونوں چٹ کر گیا ہندو عورت میری طرف مینی خیز نگاہوں سے تک رہی تھی میں اس طرف زیادہ دھیان نہیں دے رہا تھا مجھے اپنی فکر پڑی تھی اپنے بارے میں میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا چونکہ وہ اپنی توم پرستی کی وجہ سے میرے قبضے میں تھی اور مجھے معلوم تھا کہ وہ میری مردی کے بغیر کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گی جس سے مجھے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو میں نے اس سے باتوں ہی باتوں میں معلوم کر لیا کہ احمد آباد وہاں سے پچیس کلومیٹر کے فصلے پر تھا اور یہ جگہ اس کے دور دراز کے مضافات میں واقع چائے کے باغات تھے وہاں سے سابرمتی کا مشہور گاؤں پندرہ کلومیٹر شمال مشرق کی جانب تھا جہاں ماتما گاندی کا آشرم ہوا کرتا تھا دوسری رات بھی میں نے اسی جونپڑے میں گزار دی یہ ہندو عورت اس بار بڑی حیران تھی کہ میں جونپڑی سے باہر کیوں نہیں نکلتا مگر اپنی توم پرستی کی وجہ سے وہ مجھ سے یہ سوال پوچھنے کی جرت نہیں کر رہی تھی کیونکہ میں نے اسے منع کر رکھا تھا کہ میرے بارے میں کوئی سوال نہ کر دوسرے روز شام کو اس کا خاند شہر سے واپس آ گیا تھا ہندو عورت رات کو اوپلے لینے کے بہانے جونپڑی میں آئی تو اس نے دو روٹیاں رومال میں لپیٹ کر اپنے پیٹ کے ساتھ باندھ رکھی تھی روٹیاں نمکین تھی اور اس کے بیچ میں اچار رکھا تھا پانی کی ایک گڑوی پہلے ہی میرے پاس رکھی رہتی تھی اندیرے میں وہ اوپلے نکال کر ٹوکرے میں ڈالتے ہوئے آہستہ سے بولی میرا مرد شہر سے آ گیا ہے اس کے لہجے میں نفرت اور بیداری کا انصر غالب تھا اوپلے ڈال کر وہ میرے پاس اندیرے میں آ کر بیٹھ گئی میں روٹی کھا رہا تھا کہنے لگی تم یہاں کیوں نہیں رہ جاتے میں نے کہا یہاں رہ کر کیا کروں گا وہ گہرا سینس لے کر بولی سچ کہتے ہو تم یہاں رہ کر کیا کرو گے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی تم کل چلے جاؤ گے کیا میں نے کہا ہاں دو دن رہنے کو کہا تھا اور آج دو دن پورے ہو گئے ہیں وہ بولی تم نے اپنی خواہش پوری کر لی ہے نا اب میں قبر پر ٹونک شروع کر سکتی ہو نا کیوں نہیں کل جانے سے پہلے تمہیں کہہ کر جاؤں گا کہ میں نے تم سے اپنی خواہش پوری کر لی ہے میرے اتنا کہنے پر وہ خوش بھی ہوئی اور اس نے اداسی سے سر بھی جھکا لیا میں نے اس سے ایک چپل کی فرمائش کی کہ کہیں سے مجھے لا دے اس نے کہا میرے مرد کی ایک چپل پڑی ہے وہ میں صبح تمہیں لا دوں گی اچھا میں جاتی ہوں میرے مرد بیڑی پی رہا ہے ابھی شور مچانا شروع کر دے گا اس کے لیے ابھی روٹی پکانی ہے وہ اپنوں کی ٹوکری سر پر اٹھائے جھنپڑی سے نکل گئی میری آنکھ کی سوجن ٹھیک ہو گئی تھی اور دو روز وہاں دودھ پینے اور باقاعدہ چکی کاٹا کھانے سے میری کھوئی ہوئی طاقت توانائی بھی کافی حد تک بحال ہو گئی تھی رات کو میں سوچتا رہا کہ صبح یہاں سے نکل کر کدھر جاؤں گا میں پھر رہی ہو گی اگرچہ میں نے اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا پھر بھی میں شکل سے بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا لیکن اس جھنپڑے میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا تھا یہی سوچتے سوچتے مجھے نید آ گئی آنکھ کھلی تو کسی کے ہاتھ کی انگلیاں میرے بالوں میں کنگی کر رہی تھی ناریل کے تیل کی خوشبو میرے نتنوں میں گس رہی تھی میں نے پوپ اٹھنے کے نیم اندیرے میں ایک عورت کے چیرے کو دیکھا یہ وہی عورت سولکھی تھی میں جلدی سے اٹھ بیٹھا وہ پیچھے ہٹ گئی میں نے اس سے چپل کے بارے میں پوچھا تو اس نے تھنڈا سانس بھر کر کہا تم نے کبھی کوئی دوسری بات نہیں کی ارے تم کیسے مرد ہو لائی ہوں تمہارے لیے چپل یہ رکھی ہے میں نے چپل پہن کر دیکھی وہ مجھے چھوٹی تھی وہ میرے لیے دودھ اور روٹی لائی تھی اس نے اپنی ساڑی کے پلو کو کھولا اور اس میں سے پانچ روپے کا تیعہ کیا ہوا نوٹ نکال کر مجھے دیا اور بولی یہ میں نے اپنے مرد کی واسکٹ سے تمہارے لیے نکالا تھا تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی وہ چپ ہو گئی میں دودھ کے ساتھ روٹی کھانے لگا میں نے پانچ روپے لے کر جیب میں رکھ لیے میں نے اسے کہا اب تم جاؤ کیونکہ تھوڑی دیر بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا میرے جانے کے بعد کسی سے میرا ذکر نہ کرنا نہیں تو تیرے بچہ نہیں ہوگا اس نے سیم کر اپنے موہ پر ہاتھ رکھ لیا میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی تو مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتا میں کوئی ایسی ویسی ناری نہیں ہوں اب کہہ دینا کہ تو نے مجھ سے اپنی خواہش پوری کر لی ہے میں نے دوبارہ اسی جملے کو دورایا وہ بڑی خوش ہو گئی میں نے کہا اب تو چلی جا وہ جاتے ہوئے ہچکیچا رہی تھی جب میں نے اسے دوسری بار ڈانٹ کر کہا تو وہ جیسے بادل نخستہ ساڑھی سنوالتی اٹھی اور مجھ پر ایک نگائے ناپسندیدہ ڈال کر جھومپڑی سے نکل گئی اس کے جاتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا جھومپڑی کے دروازے کو ذرا سا کھول کر باہر دیکھا باہر پوپ ہٹ رہی تھی مشرقی افق کی جانب سے اسمان پر دھندری نیلی روشنی کا غبار ساگے بڑھ رہا تھا درختوں اور جاڑیوں میں رات کے آخری سائے اپنے دامن کو سمیٹ رہے تھے میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور اللہ کا نام لے کر باہر نکل کر اس چھوٹی سی پگڑنڈی پر چل پڑا جو جھومپڑے والے درختوں کے جھنڈ سے کچھی سڑک کی طرف جا رہی تھی میں نے ہندو عورت سولکی سے راستے کی ایک ایک تفصیل معلوم کر لی تھی کچھی سڑک چائے کے باغات کے پیچھے سے ہو کر اس بڑی سڑک کی طرف نکل جاتی تھی جو نالوتی کھار نامی قسمے کے پیلو سے ہوتی ہوئی احمد آباد جاتی تھی